ہیلو میرے پیارے دوستو نمسکار آپ کا سواگت ہے سکون طلاقی رسوئی اینڈ بلوگ میں آج بنانے جاری ہوں بہتی اللاجوہ بریڈ کٹلیٹ تو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں بریڈ کٹلیٹ بنانے کے لیے ہم نے تین سے چار آلو کو پہلے اوبال کے اور قدو کس کر لیا ہے ابھی ہم نے بریڈ لیا تھا دو سے تین بریڈ لیا ہیں ان کو بھی ہم نے گرینڈر میں گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے تین سے چار بریڈ لے سکتے آپ چاہے تو جہاں بھی لے سکتے ہیں کتنا عبران چاہتے اس کے حساب سے لے سکتے ہیں اس کا کوئی میجرمنٹ نہیں ہے ابھی ہم نے ایک سملا ورچی جو اچھے سے چوب کر کے رکھی تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی ہم نے ایک گازر لی وہ قدو کس کی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گی ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ایک کٹا ہوا پیاج جو ہم نے چھوٹا چھوٹا پیس کر کے کٹ کر کے رکھا ہے یہ ساری سامنگیری پہلے ہی کٹ کر کے رکھی تھی کیونکہ ویڈیو میں زیادہ ٹائم نہ لگیا اب ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار ہری مرچی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہارا دھنیا دوستو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ برد کٹلٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا لال مرچی اس طریقے سے بناو تو بچے جٹ پٹ سے کھاتے جائیں گے اور بار بار مانگیں گے اس میں ڈال دیا نمک سادن سار اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا دھنیا پوڑر تھوڑا سا جھیرا تھوڑا سا چاٹ مسالہ سبھی چیزوں کو ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نیبو جو ہم نے اوپر سے نیبو نچوڑ دیا ہے اس کے بیج آپ نکال دیں اور پھر آپ نیبو نچوڑ دیں اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چیز جو ہم نے چیز کو پہلے سے کھدو کس کر کے رکھا ہوا ہے وہ چیز ڈال دیں گے دوستو یہ بریڈ کٹلٹ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ناستے بھی بنا سکتے ہیں یہ سام کے ٹائم سنیکس کے ساتھ لے سکتے ہیں بہت ہی بڑی ہے بریڈ کا سنیکس ہے اب ہمیں ایک ہاتھ میں تھوڑا سا اویل لگائیں گے دونوں ہاتھوں میں رف کریں گے اس کے بعد برابر سیف میں ہاتھ سے آلو اور بریڈ کو لیں گے اب ہم اس طریقے سے راؤنڈ کر کے گھوماتے جائیں گے آپ چاہیں تو چمچ کی سائتہ سے برابر سیف میں کر کے رکھ لیں اس طریقے سے راؤنڈ سیف میں بنائیں گے اور سبی کو بنا کے ایک ساتھ میں پورا رکھ لیں گے دوستو یہ بہت ہی بڑیا بریڈ کٹلیٹ بنتا ہے بہت ٹیسٹی لا جواب اس طریقے سے بنایا ہے اگر آپ کو یہ میرا بریڈ کٹلیٹ بنانے کا طریقہ یا میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری چینل پر اچھے اچھے ویجیٹیرین ریسپی ملتی رہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں بیٹ لاؤس کے لئے بھی آپ کے لئے ریسپی لاؤں گی تو آپ مجھے کمنٹ میں جرور بتائیں کہ آپ کو بیٹ لاؤس کے لئے کچھ ریسپی چاہیے تو میں جرور کوسس کروں گی اچھی اچھی ریسپی لانے کی تو سبی بریڈ کٹلیٹ بہاں میں ایک کٹوری لیں گے یا ایک کوئی بال اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ کون فلار اور دو چمچ میدہ دونوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے گھول بنا لیں گے چمچ کی سائتہ سے یہ اچھے سے بیٹر بنا ہے اس کا اس میں بلکل لمس نہیں رہنے چاہیے اچھے سے مکس کریں اور بیٹر بنا کے تیار کر لیں بیٹر ہمارا ہی دم بن گیا ہے بہت اچھا اب ہم اس میں جو ہم نے بریڈ کٹلیٹ بنایا تھے ان کو ڈپ کریں گے اب سبھی بریڈ کٹلیٹ کو ہم نے اس میں ڈپ کرنے کے بعد دو بریڈ کو اچھے سے مکسر میں گرینٹ کر کے رکھایا لگ سے اس میں لگاتے جائیں گے تو اس طریقے سے ہم لگائیں گے اچھے سے بریڈ اس میں لگ جائے گا دیکھیں میں کس طریقے سے لگا رہی ہوں یہ بیٹر میں لگایا اور یہ بریڈ میں لگایا سبھی بریڈ کٹلیٹ میں اسی طریقے سے لگا لیں گے لگانے کے بعد ابھی ہم نے ان کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹہ ہو گیا ہے بریڈ کٹلیٹ ہمارا فریج میں اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے ان کو نکال لیا اب ہم کھانے کے لیے ریڈی کریں گے تو اب ہم نے ایک کڑائی لیا اس میں اوئل ڈال دیا ہے اوئل ہمارا اچھی سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں بریڈ کٹلیٹ کو فرائی کریں گے تو اوئل ہمارا گرم ہو رہا ہے تھوڑی دن ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم بریڈ کٹلیٹ کو فرائی کریں گے تو آپ اس طریقے سے فریج میں بنا کے رکھ دیں تو دو سے تین بار آپ فرائی کر سکتے ہیں جاز دن نہیں رکھنا ہے جیسے آپ نے صبح بنایا تو سام کو فرائی کر سکتی ہیں دو فیر کو کر سکتی ہیں گرم گرم بنا کے اوٹسری ٹائم میں آپ کھا سکتے ہیں دو سے تین دن تو نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ آلو ہے تو آلو خراب ہو سکتا ہے تو اس لئے جیسے کہ آپ نے صبح بنایا تھا تو سام میں فرائی کر لو دوپیر کو یا صبح ناستے میں اس طریقے سے آپ کر سکتی ہیں تو ہمارا گرم ہو گیا ہم اس میں کریں گے تو دیکھیں کس طریقے سے فرائی کر رہی ہو یہ دیکھیں کتنا اچھا بریڈ کٹلٹ فرائی ہو رہا ہے گیس کو زیادہ ہائی پلیم نہیں رکھنا ہے پہلے تیل کو بہت اچھا گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد اس میں بریڈ کٹلٹ کو ایڈ کرنا ہے گیس سلو بھی نہیں رکھنی ہے اور بہت زیادہ ہائی بھی نہیں رکھنی ہے تیل اچھے سے بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے تب ہی ہمارا بریڈ کٹلٹ اچھے سے بنے گا تو ہمارا پہلا بیچ یہ فرائی ہو گیا ہے اور میں جھابے کی سائتہ سے تیل کو اچھے سے نکال لیں گے اور ایک پلیٹ لیں گے اس میں ایک ٹیسو پیپر ڈالیں گے اور اس میں ہم یہ بریڈ کٹلٹ رکھ دیں گے اب چاہے تو نورول پیپر بھی ڈال سکتی ہو دیکھو کتنا اچھا بریڈ کٹلٹ بنا ہے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا ہے کھانے میں اس سے بھی اچھا لگنے والا ہے بہت ہی سوادسٹ ہے یہ میرا بریڈ کٹلٹ ابھی میں جو باقی بریڈ کٹلٹ بچے ہوئے تھے ان گوہ میں پھرائی کر لے رہی ہوں آپ چاہے تو دو صبح یا سام میں کبھی بھی پھرائی کر کے کھاس دکھتی ہو ان کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے بریڈ کٹلٹ بن کے کتمتر اگر بریڈ کٹلٹ آپ کو اچھا لگایا تھا جو بریڈ کٹلٹ